خبر دیں آپ کو بھارتی لڑکی انجو نے خیبر پختون خواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا اب جیت کریں آپ کو بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے دیر بالا میں انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا بھارتی لڑکی خیبر پختونخواہ کے شہر دیربالہ میں نوجوان نصراللہ سے نکاح کر چکی ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصراللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو افجیت کریں ہیں دیربالہ سے جہاں پر بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصراللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکا جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا بھارتی لڑکی جو کہ خیبر پختون خواہ آئی تھی اور وہاں پر اس نے نوجوان نصر اللہ سے نکا کر لیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ جبکہ ان دونوں کا نکا جو ہے وہ جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو افجیت کریں دیر بالا سے جہاں پر بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکا کر لیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کیا اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا اب جیت کریں آپ کو بھارتی لڑکی جو کہ خیبر پختونخواہ کے شہر دیر بالا پہنچی تھی وہاں پر اس نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصراللہ سے نکاح کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر کے یہ نام رکھا ہے فاطمہ اور نصراللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا افجیز کریں آپ کو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بھارتی لڑکی کے ہیں خبر پختونخواہ کے شاید دیر بالا میں وہ پہنچی تھی جہاں پر نوجوان نصراللہ سے اس نے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو افجید کریں بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام اب فاطمہ رکھ لیا ہے بقاعدہ طور پر فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا ہے یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں شادی شدہ جوڑا اس وقت کافی خوش دکھائی دی رہا ہے اور انجو جو کہ خیبر پختون خواہ کے شہر دیر بالا پہنچی تھی وہاں پر نوجوہ نصر اللہ سے اس نے وہاں نکاح کیا ہے اور بڑے خوشی سے اس نے اپنا نام بھی جو ہے وہ چینج کر دیا اور ساتھی انجو نے اسلام بھی قبول کیا اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا ہے اور فاطمہ نصر اللہ کا جو نکاح ہے وہ جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی لڑکی خیبر پختون خواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوہ نصر اللہ سے نکاح کر چکی ہے انجو نے اسلام قبول کر دیا ہے تفصیلات جانیں گے ناصر زیادہ سے ناصر زیادہ بتائیے گا انجو جو کہ خیبر پختون خواہ کے شہر دیر بالا پہنچی تھی وہاں پر اس نے اسلام قبول کر دیا اور نکاح کر کے اپنا نام بھی بدل لیا ہے جی بالکل ایسا ہے کہ چند دن پہلے جو انڈیا سے پاکستان آئی ہوئی جو خاتون تھی جس کا نام انجو تینتیس سالہ انہوں نے آج باقیدہ نکاح کیا ہے جو ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے گر میں نکاح کی سادہ سے تقریب منعقد کی اس کے بعد وہ عدالت میں گئے ہوا پر جو نکاح کی جو ریجسریشن ہے وہ کر دی گئی ہے اور باقیدہ طور پر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور نیا نام جو ہے انہوں نے پاطمہ رکھا ہے اور نصر اللہ اور جو پاطمہ ہے ان کی درمیان باقیدہ جو نکاح ہے وہ ہو گیا ہے اچھے ناصر جاتا یہ بتائے گا ان کی کہانی کیا ہے دھمائی ناظرین جاننا چاہیں گے کہ انجو کیسے ملی جو ہے وہ نوجوان نصر اللہ سے جی ایسا ہے کہ یہ اس دونوں کی نصر اللہ اور جو انجو نامی جو لڑکی تیس کے درمیان چند سال پہلے پیس بک یا سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی وہ دوستی پھر محبت میں بدل گئی ہے اور انہوں نے جو قانونی طور پر ایک مہینے کے ویرے پر پاکستان آئی چند دن پہلے وہ پاکستان پہنچی تھی تاہم پہلے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم صرف ویزت کے آرد سے آئے ہیں نکاح کا کوئی پروگرام نہیں ہے تاہم آج انہوں نے باقیدہ طور پر نکاح کر لیا ہے اور ایک دوسرے کے جو پیار میں وہ بندن میں بن گئی ٹھیک ہے ناست زیادہ ہمارے ساتھی رہی گا ہمارے ساتھ بیوروچی پشاور پردانہ علی موجود ہے پردانہ خوشائن بات تو ہے کیونکہ ظاہرہ انجو جو ہے وہ بھارتی لڑکی ہیں اور وہ یہاں پر آئی ایک ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے اور پھر یہاں پر آ کر انہوں نے ایک مسلم لڑکت سے شادی کی اسلام قبول کیا اور اپنا نام بھی چینج کیا ہے اگر آپ دیکھیں بیگگراؤن میں تو دوزار انیس میں بتایا جاتا ہے کہ نصرولہ سے اس کی فیس بک پر دوستی ہوئی تھی نصرولہ کا تعلق جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ناصر یہ بتا رہے ہیں کہ دیر سے ہے اور انجو کی جو ہے پہلے سے بھی جیپور میں انجو کی پہلے سے شادی پہلے سے ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنے شوہر کو بتایا یہاں آنے سے پہلے کہ وہ جیپور جا رہی ہے لیکن پھر اچانک جو ہے پتہ چلا کہ وہ تو پاکستان آ گئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے شادی کی تھی اس میں انہوں نے سلسچینٹی کو قبول کیا تھا اور ارون نامی لڑچے سے وہاں پہ اندوستان میں شادی کی تھی اب جب سے نصرولہ کے ساتھ اس کی فیس بک پہ دوہزار انیس میں شادی ہوئی اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ آس کا آس کا وہ جو ہے پسندیز بھی میں ڈال گئی اور اب جب یہ یہاں آئی ہے تو انہوں نے اپنا ویزا بھی مطلب یہاں پہ کروایا کل اچانک رات پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کی جس میں انہوں نے پیغام دیا کہ وہ جلدی واپس ہندوستان چلی جائیں گی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے ہی یہ خبر گرم تھی کہ شاید وہ دونوں آپس میں نکاح کر رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ شادی کی یا دکار کی تصریف جو ہے وہ گھر میں ہوئے اور اس کے بعد اچھا پہ دانتیز ہے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اپنے ہزبنٹ کو بتا کر یہاں پر آئی تھی لیکن ان کا یہ تھا کہ میں ویزا بیزے پہ آئی ہوں اس تو اب واپس جائیں گی لیکن ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیا ظاہرہ انجو اب فاطمہ بن چکی ہے تو آگے کا پروسیجر کیا ہوگا کہ واپس جانے کا ان کا پلان ہے اچھا اب جو کل کی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دو تین دن کے اندر واپس اپنے ملک چلی جائیں گی لیکن اب چونکہ نکاح ہو گیا ہے ان کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان کا کیا پروگرام ہے ظاہرہ جب ایک بندے سے وہ نکاح کر لیتی ہے تو دیفنیٹلی وہ یہاں آپ پاکستان میں ہی رہیں گی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود جو بتایا تھا کہ اگر دیس اگرس تک جو ہے آپ نے ویڈیو کی معیاد ختم ہونے کی بات کی تھی لیکن میرا خیال میں آپ دیکھیں کہ اس کا کیا کرتے ہیں لیکن کل کی تو ویڈیو تھی اگر کہ ویڈیو کی معیاد تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیس اگرس تک ہے لیکن کل جو ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں گی دو تین دن میں لیکن اب اچانک چونکہ نکاح ہو گیا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوگا تو چونکہ وہ جوڑا میڈیا سے بات نہیں کر رہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ میڈیا سے بات کر لیں اور بتائیں کہ اب ان کا آگے کا کیا پروگرام ہے اور پھر ان کے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں تو یہ کیا ہوگا تو برحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات بھی ہو جائے لیکن اب تک کی جو صورتحال خاندان کی لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دکھا ہو چکا ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی شادی کی پاکستان میں دیر میں ریجسٹریشن بھی ہو چکتی ہے پردانہ یہ بتائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہزبن بھی وہاں موجود ہے انڈیا میں تو کیا ان کے ہزبن نے یہاں کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہے کسی سے دیکھیں یہاں پر تو بھی کی میڈیا سے اس کی بات نہیں ہوئی ہے لیکن جو انڈیا میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں تو وہ تو یہی بتا رہا تھا کہ وہ اس سے مجھے بات بتائے کہ وہ جل پاکستان سے انڈوستان واپس آ جائے گی لیکن اب ان کے دلیاں کیا بات ہوئی ہے یہ ابھی میسٹری ہے اور یہ میسٹری تب ہی سال ہوگی کہ جبکہ انجو جو اب خواتمہ بن چکی ہے میڈیا پر آ کر یا آپ نے کسی ویڈیو پر آ کرتا ہے خیق ہے یعنی ابھی تک یہ گتی سلجی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ یہاں پر رہیں گی یا پھر واپس بھی جائیں گی کیونکہ ان کا ویزا جو ہے اس کی میانت ابھی باقی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے نام سے زیادہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہر شکریہ بیورو چیف فرشاوہ فرزان علی ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کا بھی شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک خوشائن بات ہے بھارتی لڑکی نے خبر پختونخواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا بتا رہے ہیں آپ کو بھارتی لڑکی نے خبر پختونخواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھا ہے اپنا پاپو نسل اللہ کا نکاح جسٹرک کوچ میں ہوا سوشل میڈیا پر ہونے والی ایک اور دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تاہم اس بار کہانی ایک بھارتی اور پاکستانی لڑکے کی ہے اور جوڑے کو قانونی رکافتیں درپیش ہیں بھارتی شہر دیلی کی رہائشی 35 سالہ انجو کی فیس بک پر دیر بالا کی رہائشی 39 سالہ نسل اللہ کے ساتھ دوستی وی جو پیار میں تبدیل ہو گئی اور انجو دیلی سے خیل وقت انخواہ کے شہر دیر بالا پہنچی اور آج ان کا نکاح ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دوستی کافی گردش کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کا نتیجہ نکاح کی صورت پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کہانی جو کہ انجو اور نسل اللہ کے ہمارے سامنے آئی جبکہ انجو بھارتی لڑکی تھی جو کہ بھی ہاں خبر پاکستان خواہ پہنچی اور اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے